ہلو اسلام علیکم فبلک و ویلکم بیک ٹو این ایڈر ولوگ تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ واپس آسٹل آگئے تھے مگر خلیل لوگ نہیں ہیں وہ اپنے گھر چلے گئے یہ چیک کریں شوکت آج پہلے ہی سو گیا اور خالد ابھی اٹھائے دین سے ہماری سہری بھی آ چکی ہے تو سہری اٹھاتی ہیں تو سہری آ چکی ہے ہماری سہری میں ہمارے پاس ہے بھئی چکن کورما اور شوکت لوگوں کو بھی اٹھا لیا اٹھو بھائی سہری کرو آج جلدی سو گئے تھے آپ لوگ آج آپ کو بخار ہے اور آپ کو اٹھا لیا رہا تھا ایک تو نیر پوری نہیں ہوتی تو ملتے ہیں سہری کے بعد تو آج سہری میں ہم تین ہی لوگ ہیں یہ چکر ہیں اور یہ روٹیاں سیکر ہیں اس لیٹر پہ درم درم روٹی سہری میں چار کھانا کھاتا ہے شوکت بھائی شوکت بھائی ہم چیز چلتا ہے سو گت کر روان جی کیسے سب چیز لکڑ پتر آزم سب چیز لکڑ پتر آزم نہیں بھائی 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 لکڑ پتر سب آزم سہری میں ہوں سہری میں ہوں اچار ساتھ آپ کا کورما اور بھائی کیا سے کنوات ہے بھائی بھائی پہلے ایک چیز کا خواہش کرتے تھے ابھی نکریں نہیں ہیں جو ملے گا بس ملکہ بھائی ماشاءاللہ چلو ضرور تو الحمدلللہ سہری اگر اکر لیے اچھے سے بھائی شوقت کے شوق چیک کریں سہری ابھی کیے بلکل اور صبح کے چار بجریں یہ خالد سے شربت منوا رہا ہے اگر آپ کو بتا ہی ہو ہاتھیں بھی دکھر آنے سے کیا کریں آپ دوستوں کے لیے کنو پڑھتے ہیں آپ کی یہ گروبانی تاریخ میں لکھی جائے گی منا نہیں کر سکتے ہیں منا تو نہیں کر سکتے ہیں یہ چیک کریں اور ویسے ہوسٹل میں ایسی ہوتا ہے جب اچانک مہمان آجائیں ایک ایس کی داس میں دوسرا چائے کی مگ میں اور تیسرا بندہ ویٹ کر رہے ہیں یہ ڈالڈ بوتل موہ پہ چڑھائے گا تو شوقت بھائی شربت ہو گیا تو پی لیا اب آگی کا کیا موڑ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے آپ نوٹکیں کتنا کھاتے ہیں تو تو خالت تو خالت کا ویٹ کریں چلیں سبحان اللہ چائے پی لے اور اگر ایکسرا بود ہوا بھی تو پراتھا وہ جاتا ہے گریبی میں گریبی میں ہو جاتا ہے شکت یہ کیسی لے بھول گیا چپل پہ نہیں بھول گیا کیسے نکل گیا بھول گیا یہ کیا بھول چپل نہیں پہنے بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا بھول گیا تو اپنے لیے چائے مگوال لیے تین لوگ تین چائے اب سٹارٹنگ میں آئے تھی کچھ کھانے تو بیچ میں ان کا مود نہیں بنا کچھ کھانے کا نہ پراتھا نہ کچھ بولتے صرف چائے پینے اب جیسے چائے آئیے شوکت بولتا ہے کہ پراتھا مگوال لیتے ہیں تو ابھی پراتھے کاٹرو دے دیئے یہ چائے اب ٹھنڈی ہو رہی ہے آپ کے اثر میں آئیے موڈ چین ہوتا رہتا ہے آئیے گلو فوڈی لوگ ہیں آئیے گیا تو اب بیٹ کرتے ہیں پراتھے کرتے ہیں سو کھاپی کے بیٹھ چکے ہیں ابھی آزان کے انتظار میں یہ دیکھو کیسے پڑھ ہوں کیا ہوئے بھول بھول گیا بھول گیا بیٹھ میادہ کھا میادہ میادہ دل ہے بھول گیا سہری گر کے واپس ہسٹل پان چکے ہیں سو واپس آکے گر چکے ہیں اپنے وستروں میں یہ چیک کریں اکیڈویں کیا سین ہے شکت کھل آف ہے اسی لئے اکرار لوگ چلے گئے اکرار لوگ چلے گئے اکرار لوگ تو گھر گئے ہیں اکرار لوگ یہ بھی ہے ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ نہیں مجھے سننے میں تھا کہ فزکس کا ٹیسٹ ہے چلیں گے بھی ٹھیک ہے ٹیسٹ پڑھا رہے ہیں ہاں اسی لئے ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کیا ہے اور افتاری میں لگ بک کوئی دس سے پندرہ منٹ رہتے ہیں ابرار بھی ابھی آکے پہنچ چکا ہے یہ گھر گیا ہوا تھا خلیل نہیں ہے خلیل کے رہے میں سپاہ ہوں تو سینس کچھ ایسے ہیں کہ شام کے چھے پینتالیس ہو رہے ہیں اور لگ بک افتاری کا ٹائم بھی ہونے لگا ہے بس آٹھ سے دس منٹ رہتے ہیں ابرار بھی ابھی آکے پہنچا ہے کیسے ابرار؟ کیسے گزر آپ کا گھر؟ یار گھر تو میں جند نہیں جا سکا کیوں کہ ہوا؟ ایچ میں بارش ہو گیا تو اب یہ خلیل نہیں ہے خلیل کے رہے میں صبح ہوں یہ خلیل نہیں ہے خلیل صبح کو آئے گا اور ہماری افتاری بھی آ چکی ہے افتاری میں آج چھولے ہیں ہمارے پاس وہ رہے پڑے ہوئے ہیں اور کافی موسم بھی ٹھنڈا چل رہے ہیں اسی لئے ہیٹر چل رہے ہیں تو سب لوگ جا چکے ہیں کوئی کے روٹی لینے کوئی کے اچھار لینے اور مجھے یہاں پہ شربت بنانے کا کام دے گئیں یہ رہا ملکس کرنا ہے اسے شربت بناتے ہیں تو آز آنے چل رہی ہیں مگر یہ لوگ ابھی تک نہیں ہیں تو ہم اپنے افتاری کر لیتے ہیں تو ہم نے تو افتاری کر لی یہ لوگ ابھی پہنچے ہیں خالد کیسا بنائے شربت؟ پھر بھی نہیں مانتے ہونا میں نے بنائے چینی تو میں نے پھر بھی نہیں مکس تو میں نے پیا مکس کے پھر بھی نہیں پینا تو میں نے پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں میں کبھی ہوں یہ فوٹی ہے بھائی سب سے زیادہ یہی پھیے گا اللہ آپ کو بولے گا کھا لو کھا لو پھر بھی نہیں تو افتاری وغیرہ کر کے شوقت لوگ تو سب چلے گئے ہیں ہوتیل، چائے پینے مجھے بھولا کہ چلتے ہیں چائے پینے تو میں نے کہا نہیں آپ لوگوں کہ آجا میں پھر بھائی میں جوئن کر لوں گا تو سینز کچھ ایسے ہیں کہ مزمل آئے ہوئے چلتے ہیں اس سے پک کر لیں اچھا ہے شاید اسے بھو نہیں دیکھا ہوا نا تو لے آتے ہیں اسے اچھا ہے یہ آگیا بندہ بھائی سلام علیکم خیرے آپ چکچا خیرے آپ چکچا پہلے بلوگ میں آئے تھے اس کے بعد اچھاربہ بلوگ ریکوڈ ہو رہے ہیں پورے سترہ دنوں بعد آئے ہیں ایسے کیا کام کرتے ہو جو گزی ہو بھائی نخرے ختم نہیں ہوتے بھائی پہ رہنے لوگوں کی خیر ہے دیرہ جائیں گے دکھاؤں نخرے خیرے سے الحمدلللہ تو میں اور مضمیل بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید بھی آگیا یہ دیوالا دیکھوان دے گی کن خیالوں میں ہو بھائی یہ کن ہوشوں میں ہو میں جو پیٹھر میں بیٹھا ہوں تو آگی کا کیا سین ہے مضمیل بھائی کا کام ہے میں ادر جناہ روڈ اس کے بعد چلیں گے صبحان اللہ کیا کام ہے کس لیے کس لیے پہنے کے لیے پہنے کے لیے یہ ایسے لوگوں کو لگانے کے لیے بھی لیا جاتا ہے لگانے کے لیے نہیں شوپیز کنے کے لیے چلتے ہیں چلتے ہیں اس کو لگانے ہاں پہنے کے لیے کھنے کے بعد اس بندے کو پسند نہیں آئے تو کسی اور شاپ جاتے ہوئے یہ تو بندہ ہمیں یہ ایک ہی آئے اس کی شکل چکتا رہا ہے چھوڑی ہے فائنل ایک جوڑا اس بندے کو بسند آگیا ہے شکر وہ دوسرے تھے تو شوز لے کے اب نکل رہے ہیں کدھر الحمدللہ سبحان اللہ تو آ چکے ہیں سبحان اللہ باقی اس بندے کے شاپنگ فائنل ہی ہو گئی کیے ہو گئے بھوگ لگی ہے کب پیٹ بڑھتا ہے ہمیشہ بھوکی ہو میں نہیں لگی نہیں میں صرف چائی پی رہا کون سا ہم تو روز ہی آتے ہیں کیا بول رہے ہو میں نے کہا سہری کر رہے ہو کیا بھی سہر بس ایسے ہی سمجھو تو خاپی کے نکلیں سبحان اللہ سے چلتے ہیں سب سے پہلے ہوسٹل تو آ چکے ہیں ہوسٹل شاک کیوں پریشان ہو میں اس کی وجہ سے نہیں اب جان میں جان آئی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے منی ٹرانسفر تو مزمل مجھے ڈراؤپ کر کے جا رہا تھا تو شاک نے بولا کہ میں بھی جاؤں گا تو وہ بھی اسی کے ساتھ چلا گیا اور ہم واپس روم آ چکے ہیں تو یہی پہ کرتے ہیں آج کے بلوگ کوئنٹ تو ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں ٹرانسفر